آج اس وقت میں مکپون گراؤنڈ میں موجود ہوں اور ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت دے راجہ زکریہ خان مکپون جو کی حلکہ نمبر ایک سکردو سے منتقب ہوئے اور اس وقت گلگت بلتستان میں سینئر منیسٹر اور وزیر جنگلات کی حیثیت سے اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں عوامی آدمی ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد اکھٹی ہو چکی ہے جہاں راجہ صاحب جاتے ہیں وہاں عوام کے جمعے غفیر لگ جاتا ہے چونکہ عوام میں رہنے کی کوشش عموماً یہ کرتے ہیں راجہ صاحب گزشتہ دنوں آپ کا ایک انٹریو سوشل میڈیا پر شائع ہوا اور کافی لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں اس میں یہ بتایا جارہا ہے کہ آپ نے علماء کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دی جو کی ان کی عزت نفس کو مجرور کر رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایسا کوئی علماء کے خلاف ایسے کوئی بھی غلط بات میں نے نہیں کی تھی العلماء ورسط الانبیاء یہ انبیاء کے وارث ہیں ہمارے تو نسل در نسل ان علماء کو یہاں اس علاقے میں لانے والے ہی ہم لوگ ہیں ہمارے فیملی ہیں میں نے خود بھی دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا میں میرے بارے میں عجیب و غریب انہوں نے باتیں کہی تھی حتیٰ کہ ان سے ہمارا دور کبھی تعلق نہیں ہے اللہ کا اللہ کا شکر ہے والدہ کی طرف سے بھی والد کی طرف سے بھی نسل در نسل ہم لوگ مسلمان گزرے ہیں ہمیں یہاں کسی علم نے مسلمان نہیں کیا ہے جبکہ ان علماء کو ان سعادات کو باہر سے اس علاقے میں لانے والا ہی ہمارے فیملی ہیں یہ کچھ لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں میرے کہنے کا مقصد میرے کسی کے پر تنقید نہیں تھا میں یہاں کے جو آج کل جو آپ دیکھتے ہیں اس پولو گیرون میں ہم لوگ سننا کہتے ہیں بانسری بانسری بجاتے ہیں عام لوگوں ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے آج ہم اس پولو گیرون میں بیٹھا ہوا ہے ایک دن میرا اپنا مامو راجہ فضل الخان مرحوم روندو کا وہ بھی ہم پر تشریف حرماتے ہیں تو میں اور مامو اوپر والے گول کے سائٹ پہ ہم لوگ بیٹھا ہوا تھا اتنے میں مامو نے اپنا روندو والا کوئی بندہ تھا اس کو جیب سے کچھ پیسے نکال کے دیا یہ لے جا کے آپ ان یہ ڈولک بجانے والوں کو دے کر آ جاؤ تو انہوں نے دے کر آیا پھر بعد میں میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں بیجا تھا تو مامو نے کہا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا تھا مجھے گیرون میں دے کر مجھے سلام کیا تھا تو میں نے سلام کے اعواز ان کے لئے انام کے طور پر پیسہ بیج دیا تھا تو میں نے مامو سے پوچھا کیا گارنٹی ہے کہ اس نے پیسہ ادھر دیا ہو اس نے کہا نہیں پیسہ ان کو مل کے انہوں نے باقعدہ طور پر مجھ سے شکریہ دا کیا تھا موسیقی کی آواز میں پورا گیرون میں یہاں ہزاروں لوگ بیٹھا ہوئے کسی نے نہیں سنا محمون نے سنا محمون نے اس کا جواب بھی دیا یہ سننا دراصل اس علاقے کے اندر پیغام رسانی کے لئے استعمال ہوتا تھا آپ نے بغم مریوم کا واقعہ کل میں نے آپ کو کسٹی میں انٹریو دیتے ہوئے بھی کہا تھا بغم مریوم کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ چترال والوں نے ہمارے ایک خاتون کو یہاں سے اغوا کر کے لے گیا چترال سائٹ میں چترال سائٹ لے جاتے وقت جب وہ دیوسائی میں پہنچا تو دیوسائی سے ہمارے آنے والے کسی بندے کے ساتھ اس نے پیغام بیجا کی میں انتہائی تکلیب میں ہوں علاقے کے لوگوں کو آپ اس چیز کا اطلاع دے دیں تو وہاں سے جس بندے کے ساتھ پیغام بیجا تھا وہ برگے نالے سے ہوتے ہوئے اس وقت آج بھی اس کا نشانات موجود ہے کہ برگے نالے کے نیچے باقیدہ طور پر پولو گیرون ہے ہمارے یہاں ہر موازیات میں تقریباً پولو گیرون ہر موازیات میں موجود ہیں تو اس وقت پولو رڑگیول میں کھیلا جاتا تھا تو اس کی اوپر برگے کا جب اوپر چوٹی سے اس نے بانسری پہ بہوماریوم کے آوا کا بتایا تو ہمارے یہاں پر ایک مشہور پولو پلیر تھا غڑ وزیر کہا جاتا تھا جب اس نے گیرون کے اندر سے اس نے سنا تو اس نے اسی جگہ سے اپنا گوڑا ٹرن کیا دوڑنے لگا تو اس کی پیچھے دوسرا گوڑا والا پھر تیسرا گوڑا والا اس طرح اس کی پیچھے پورا قوم نکل گئے جو برگے نالے سے ہوتے ہوئے یہ تاریخ ہے تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود تھے یہ جا کر دیوسائی میں ان سے جنگ کر کے بہوماریوم کو باعزت ترقے سے وہاں سے رہا کر کے واپس لیا یہ پیغام رسانی کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایک دن میرا خود والد محترم کا بنائی کمزور تھا جو تو میرے گھر میں صبح جو اس تک ہمارے گھر کے سامنے صبح شام یا بھی جو دولک بچانے والے صبح آکے وہاں پر کچھ کھیل تماشا کرتے ہیں جی تو والد محترم نے کہا ان دولک بچانے والوں کو ناشتہ نہیں ملا ہے میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہتے ہیں کہ وہ تو ادھر وہ بانسری میں شکایت کر رہے ہیں تو میں نے جب اس بات کو سن کے جا کے پتہ کیا تو واقعی میں وہ لوگ ناشتے کا شکایت کر رہا تھا اور اندر ہمارے پولو دو پلیر تھا انہوں نے بھی سنا سن کے جب انہوں نے اندر سے جب ناشتہ ان کو لیا تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا یہ پیغام رسانی کے لئے استعمال ہوتے ہیں آج آپ کے سامنے یہاں تلوار بازی ہوئی نیزہ بازی ہوئی اور گڑ سواری پہلے تو آج کل تو گاڑیاں ہوتے اس وقت تو ہر کوئی گھوڑے رکھتا تھا جنگو میں کوئی استعمال کیا جاتا تھا تو عام گھر میں گھوڑے بان کے رکھنے سے تو گھوڑے جم جاتے ہیں تو اس لئے یہ پولو گھرون بناتا تھا تاکہ گھوڑوں کو بھی آگے پیچھے دوڑ موڑ کے اپنا سٹیپنا گھوڑے کا بھی بحال رکھنے کے خاطر یہ گھرون بنانا تھا تو یہ پولو اس لئے کھیلتا تھا یہ ایک جنگی کھیل ہے یہ ایک جنگی کھیل ہے دوران پولو گھوڑے کو موڑنا کاٹنا جم کرنا بیک ہونا یہ تمام اسی گھوڑے سے بھی سیکھتے ہیں تو گھوڑ سواری حکم ہے قرآن و سنت میں ہمارے لئے حکم ہے تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے ہمیں گھوڑ سواری بھی سیکھنی چاہے ہمیں تلواربازی بھی سیکھنی چاہے ہمیں نیزبازی بھی سیکھنی چاہے پر یہاں پر آج کل جو حالات ہو رہے ہیں نیزبازی کبھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے تلواربازی کبھی مختلف طریقے ہوتے وہ استعمال نہیں ہو رہے وہ کمی کوتا ہی ہم میں سے ہو رہی ہیں نہیں تو باقیدہ طور پر یہاں اس قوم کو ٹریننگ دیا جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آئندہ اگر فنکشن یہاں ہوا تو پولو پلیر کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی لاکے یہاں تلواربازی نیزبازی کے بارے میں ٹریننگ دینے کی جائے اور عام باشعور لوگوں کو باقیدہ طور پر اس بانسری کے بارے میں سیکھنے چاہے یہ ایک زبان ہے سب آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں وہ تمام باتیں درست ہیں اور میں بھی ان باتوں سے متفق ہوں کہ جو ہمارا کلچر تھا وہ بہت زیادہ رچ تھا ہم موسیقی کی زبان میں بات کرتے تھے موسیقی کی زبان میں پیغام رسانی کرتے تھے یہ جو سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے ان باتوں پر تو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے وہ جو تنقید کرنے والے elements ہیں وہ آخر کس بات پر تنقید کر رہے ہیں یہ بہت صورت ہماری اس علاقے میں اندر ہے بہت سارے مختلف معین کے لوگ ہوتے ہیں میں نے کسی کے علماء پر تنقید کیونکہ میں خود بزارتے خود انتہا علم پر استادمی ہوں عالموں کا عزت رکھنا عالموں کا طور و طریقہ یہ تمام ہمارے ہی گروں سے یہ تمام سکھایا جاتا رہا شروع سے یہ ایک دو ہوتے بسالت کرائے کے علاقار ہوتے ہیں یا ذاتی طور پر ان کے مفادات ان سے وابستہ ہیں میں نے ملاؤں کے بارے میں کہا تھا اسے تاریخ کو یہاں نہ سمجھنے والے کچھ ملاؤں کی وجہ سے یہاں پر جیسا کہ میں آپ کو ایک اور تاریخ بتاتا ہوں ہمارے یہاں مصر علیگرد یونیورسٹی سے ہمارا وزیر غلام مہدی صاحب نے جب علیگرد یونیورسٹی میں قائد اعظم کے ساتھ اس قوم کے لئے عزاز ہے کہ وہ قائد اعظم کے ساتھ ہمجماعت اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کو ایک شوق تھا وہ آکے کہا کہ میں اپنے قوم کو بابا یہ قوم بنانا چاہتا ہوں تو یہاں تشریف لاکھے لوگوں کو جب انگریزی سکھانا شروع کیا تو پھر ہمارے کچھ علماؤں نے اس کے خلاف فتوہ دیا فتوہ دے کہ کیا ہو گیا لوگوں نے حملہ کر کے اس کی لیبریری کو جلایا آخر میں اس کو تنگ آکے اس نے اپنے بقیہ کتاب دریاسن میں پھینگ دیا اپنے دو بیٹا تھا ان کو اس نے پڑھائے نہیں یہ قوم کے ساتھ علمیہ رہا ہے تو میرا کوئی ذاتی سر عالم وارث انبیاء ہے عالم وارث انبیاء ہے وہ انبیاء کے وارث ہے انبیاء کو جو نوی مانتے ہیں کافر ہے عالم کو ہمیں قدر کرنی چاہے کیونکہ ہمارا ہر حوالے سے ہمارے خوشی میں غم میں جو کردار فسٹ اس پہ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی جو راہ دکھانے والے ہیں وہ علماء ہے یہ سرزمین علماؤں کی سرزمین ہے نعوذ باللہ علماء کے خلاف کوئی بندہ یہاں ایسا نہیں ہے جو علماء کے خلاف یہاں پر زبان کھولے ہاں کچھ ملہ ہے جو یہاں سے جاتے صحیح طرح تعلیم حاصل کرتا نہیں ہے یہاں آکے فتنہ فساد کرواتے ہیں قوم کو تقسیم کرواتے ہیں متعصب کی بھیجب ہوتے ہیں میرے مقصد مین مقصد میرا اس طرح شرپسن ٹائپ کے جو نیم ملہ ٹائپ جو ہوتے ہیں آج کل ملکی حالت کیا کیا ہو یہ سب نیم ملہوں کی مرہون منت ہے نہیں تو تمام مقاطب بھی فکر میں آپ علماء ٹائپ کو دیکھو پاکستان میں ہر کوئی اتحاد اتفاق کی باتیں کر رہے ہیں کچھ میرے جیسے جو کم علموالے لوگ ہیں وہ یہاں فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں اپنے طرف سے شرعی ہیلے بہانے نکالتے ہیں میرا مقصد ان لوگوں پر ٹارگٹ تھا میں کوئی علماء پر نعوذ باللہ میں خود علماء پرست آدمی ہوں اور یہ علماء کی سرزمین ہے یہاں پر علماء کے خلاف تلفز کوئی بھی جاہل سے جاہل بندہ بھی یہاں علماء کے خلاف برداشت نہیں کریں گے انہوں نے میرا اصل بات سمجھا نہیں اگر کوئی واقعیم ہے اگر جو مثال دو آدمی نے اس میں تنقید کی حجو زیادہ زیادہ اگر ان کو ان ملاؤں کے ساتھ کوئی ذاتی رشداری یا تعلق داری ہے تو معذرت خواہ ہے ان سے سیئی عوام میں رہیں گے آج آپ کا ایک حالیہ بیان بھی میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ آپ نے کہا کہ اگر بھی مسائل حل نہیں ہوتے میں خود جوانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں میرے شروع سے وعدہ ہے میں نے عوام کو اس وقت کمپین میں شاید ایک آدمی بھی واقع نہیں ہے جس کو میں نے نہ بتایا ہو میں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ ووٹ مجھے ضرور دے دے کیونکہ اسمبلی میں پہنچنے کے لئے مجھے آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے اصل نوجوانوں کی طاقت کی جو مجھے ضرورت ہے وہ بعد از الیکشن ہے آج اگر میرے کوئی کام یہاں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے میرے لئے کوئی مسئلہ مسائل کھڑا ہو جائے میں عام نمائندوں کی طرح نہیں ہو جائے میں تو بالکل عوام کی بیج میں آؤں گا میں اپنے نوجوانوں کو اٹھاؤں گا پھر میں اپنا رہویا چینج کرنے پر میں مجبور ہوں کیونکہ اس قوم نے شبہات کے لئے کوئی کسی کا کام نہیں آتے اس قوم نے اپنے مسئلہ مسائل کے لئے مجھے دیا ہے جیسا کہ میرا ابھی چار مہنہ ہو گیا اس سے قبل جناب مہدشاہ صاحب پانچ سال وزرالہ رہے اکبر تابان صاحب ویسے تو میرے لئے قابل احترام ہے دونوں میرے بھائی ہیں پانچ پانچ سال انہوں نے ٹانیور پورا کیا آپ خود سوچیں یہاں بجلی کا کتنا پرابلم ہے اس علاقے میں ہر کوئی رو رہے ہیں جو میگا وارٹ کی تو بات چھوڑو ان دونوں صاحب نے ابھی تک ایک کلو وارٹ بھی اس علاقے میں بجلی نہیں دیا ہے تو شکر ہے کہ ہمارا سی ایم صاحب اللہ اس کو زندگی دے دے یہاں اس کو احساس ہوا سڑکوں کا حالت آپ کے سامنے ہیں وزرالہ صاحب نے ان چیزوں کو احساس ہوا پھر ہماری ڈیمانڈ پر اس نے پانچ بجلی گر کا آپ کے سامنے اس نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ فوری طور پر اس نے منظوری دیا اپروڈ کیا اس کے ساتھ سڑکوں ریکار پیٹنگ کے مت میں پیور مشین سے تارکول لگانے کے لئے چالیس کروڑ روپیہ آپ کے سامنے دیا اور ساتھ میں امرجنسی نافذ کیا کہ چار مہنے کے اندر مجھے کلئر کر کے سکر دو کروڑ دے دیں تو اللہ بلکل حل ہو رہے ہیں انشاءاللہ بجلی کا سر جو بڑے مسائل ہیں ایک تو خالیسہ سرکار ہے دوسرا جو ہے عبری صحبہ ہے عبری صحبہ کے حوالے سے بزراللہ صاحب نے اپنے دورے کے دوران بلتستان کے عوام کو خوشحبری دی ہے کہ بہت جلد گلگت بلتستان جو ہے قومی دارے میں شامل ہوگا دوسرا خالیسہ سرکار ہے چونکہ خالیسہ سرکار زیادہ زمینیں بلتستان میں اور اسطور میں ہیں اس مسئلے کو آپ کی حکومت کیسے دیکھے گی میرا ان قوم پرستوں کو ایک پیغام بھی ہے میرا قوم پرستوں سے میں ملا بھی ہوں پرسوں آپ کا ایک پروگرام میں بھی میں نے قوم پرستی کے بارے میں کچھ الفاظ ادھر استعمال کرتا ہمارا اس قوم کا علمیہ نہیں ہے علمیہ ہے کہ وہ لوگ قوم پرست یہاں بنا ہوئے جو قوم کو ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کیا ہے اولا ہمیں قوم کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت تھے اسی انہیں اچھے اچھے دعویدار قوم پرستوں سے میں نے خالیسہ سرکار کیا ہے کہہ کر پوچھا تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خالیسہ سرکار کیا چیز ہے وہ مجھے کہہ رہا تھا یہ جتنے خالی رقبے ہیں یہ سب ہمارا ہے حتیٰ کہ ایسی بات نہیں ہے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اٹھاران سو چالیس سے لے کے انیس سو اٹھالیس تک یہاں دگرہ راجوں کی حکومت رہا ہے آج نہیں کہتے ہیں راجوں کے کتے دونے والا راجوں کے گوڑے دونے وہ یہاں کے راجے نہیں یہاں کے راجوں نے اسلام لائے ہیں یہ اٹھاران سو چالیس سے انیس سو اٹھالیس تک جو ایک سو آٹھ سال دگروں کی حکومت رہا یہ مہاراجہ حریسنگ کے اولادوں کا حکمرانی رہا ہے ایک سو آٹھ سال یہ راجے خالیستان کے راجے تھے خالیسہ سرکار کا مقصد تھے وہ خالیستان کے راجے یہی خالیسہ سرکار کو جاگیر کہا جاتے ہیں ذلفقار علی بٹوہ کے اس نے یہاں پوچھا یہاں پر کیا حالت ہیں تو کہا کہ ایک تو یہاں راجوں کی حکومت ہے دوسرا گورمنٹ پاکستان ادھر ہے یہ تمام اکثریت ان کی کاشکار ہیں تو کہا کہ یہ رقبے باقی رقبے اس نے کہا یہ راجوں کی جاگیر ہے تو بٹوہ نے موقع پر کہا تھا کہ جاگیر آج کے بعد ہم لوگ جاگیر عوام کو بخش دیتے ہیں ابھی جو مالیہ معافی ہے یہ عوام خوش ہے عوام کو نہیں کہہ تھا وہ معافی وہ مالیہ ایک سو آٹھ سال ڈگروں کو بعد میں بہتر تک گورمنٹ پاکستان کو یہ تمام خالصہ جو آج خالصہ کہتے ہیں یہ جاگیر ہے اس جاگیر کا مالیہ ہم گورمنٹ پاکستان کو دیتا تھا ہمارے فیملی دیتا تھا راجے دیتے تھے کہا کہ آج کے بعد گورمنٹ کو یہ لوگ مالیہ نہیں دے گا یہ عوام میں تقسیم ہوگی ہم لوگ کو یہ خوب میں تھا کہ ہماری ملکیت چھوڑ کر یہ تمام چراغت ہے ہمارے زمینوں کو کیا ہوگا تو سات دن کے اندر وفاق سے دوسرا لیٹر آیا کہا کہ ایک وزرازہ میں پاکستان مقبوضہ ایرے میں جا کے ایسے پروگرام کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں بس اسی پہ ہم لوگ فس گئے جو فسنے کے بعد کیا ہو گیا پہلا الارٹمنٹ اٹھتر میں پہلا الارٹمنٹ ہوا یہاں پر اس کے بعد خالصہ سرکار پر اندازن حملے شروع ہو گئے لوگوں نے سمجھا کہ راجوں کی جائداد ہمیں شوڑا ہے کہ کر انہوں نے راجوں کی زمینوں کو چھوڑ دیا راجوں کی زمینیں ہے کیا ہے جو زیادہ زیادہ اس زلے کے اندر بیس ہزار کنال ہے باقی یہاں تو بیس لاکھ اکڑ کی بات ہے یہی تمام جاگیر کی رغبت ہے یہ جاگیر بٹو نے عوام کو معافی کیا تھا بٹو نے بہت بڑا فیصلہ دیا تھا اب وہ فیصلہ گورنمنٹ نے خود لیٹر ادھر سے بیجا یہ اس میں تقسیم نہیں ہوا خالصہ سرکار کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوا اس کے بعد گورنمنٹ نے سنبھالا آج ملکیت پر ادھر جنگ کروا کہ اس پر سرکار کا قبضہ ہے نہیں تو یہ اس وقت بھی ڈوکومنٹس موجود ہے اگر یہ جاگیر راجوں کی ہے تو بھی عوام کی ہے باقیدہ کاغذات میں موجود ہے چار چار پانچ پانچ گاؤں پر متفقہ طور پر یہ تقسیم شدہ رقبہ ہے یہاں تمام پہاڑی کے اوپر تک لکیر لگا کے تقسیم کر کے لوگوں کو دیا ہوا ہے ڈوکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں آج سرکار کے پاس بھی ڈوکومنٹس موجود ہیں آج جتنے بھی یہاں احتجاج ہو رہے ہیں افسوس یہ ہے نہ ان کو خالصہ سرکار پتا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی دلیل سے یہ گورنمنٹ کو سمجھا سکتے ہیں گورنمنٹ اور عوام کے مابین پل کا کردار ادا کرنے کے لئے نہ کوئی علماء تایار ہے نہ وہ کر سکتے ہیں نہ کوئی ہمارے پاس نمائندے موجود ہیں اس لئے یہاں پہ تنا پساد ہو رہے ہیں میں آج کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے یہ تمام جتنے رقبے یہاں خالصہ سرکار ہے وہ تمام یہاں کی لوگوں کی پرپرٹی ہے لوگوں کی ذاتی ہے اور اسنی چراغہوں پر ہم لوگ بلتی میں پھوک پو بولتے ہیں پھوک کسے بولتے ہیں پھوک بکری کو بولتے ہیں مال مویشی کو پھوک بولتے ہیں جس کے پاس زیادہ مال مویشی ہوتا تھا اس کو ایسے علاقے میں پھوک پو بولتا تھا پھوک والے بیڑ بکریان والے ہمارے یہاں جو زیادہ تر بیڑ بکریان مویشی ہیں رکھنے والے اسی کو سیٹ کہا جاتا تھا یہی چراغہ اس قوم کے نسل کو مستقبل میں یہ ہمارے مستقبل ہے یہ چراغہ ہیں انہی پر ہم نے اپنے بچوں کو لے جا کے آباد کروانی ہیں تو یہ ڈاریک ہم سے چھینہ گیا صحیح ترجمانی نہ ہونے کی آج اللہ کا شکر ہے ہم نے گورمنٹ سے رابطہ کیا فوج انتظامیہ سے رابطہ کیا یہاں سیویلن انتظامیہ سے رابطہ کیا وہ لوگ بھی ٹائم پر جو ہے نا بلکل اپنے جگہ پر مخلص ہے یہ بھی چاہتے کہ عوام کے ساتھ کوئی گپ شپ کر کے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ لوگ بھی ساتھ ہوں گے آپ کے تعاون سے ہم خلص ہے سرکار کا معاملہ بلکل ترقے سے اٹھائیں گے جو ابھی اس مسئلے کو ہمارے ٹانیور میں انشاءاللہ یہ ختم ہو کے عوام کو ملیں گے یہ عوام کی پراپٹی ہے جزاتی سینئر منیسٹر گلگت بلتستان گورمنٹ جناب راجہ زکریہ خان مکون سے ہماری خصوصی گفتگو ہوئی علماء کے حوالے سے جو راجہ صاحب کا ایک بیان سوشل میڈیا اس کردو ٹی وی پر گردش میں ہے اس حوالے سے راجہ صاحب نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ انہوں نے علماء کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے نہ ہی علماء کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے اور باقی پبلک ہے یہاں پر عوام کی عدالت میں راجہ صاحب خود یہاں پر موجود ہیں یہاں پر پبلک ان کو سن بھی رہی ہے نوجونوں کی ایک بڑی تعداد ہے حالی سے سرکار کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا اور گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں اور ان کے حل کے لئے حکومتی اقتامات سے بھی آپ نے ہمیں آگاہ کیا محمد علی انجم کو سکردو ٹی وی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بات